اس موسم میں آج میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آج کا ولاگ ہے ٹیکسلا ٹو بی سیونٹین گیٹ نمبر ون رینی ویدر ڈرائیو تھرو تو میں نے اپنے ولاگ آگاز ٹیکسلا سے کیا ہے بائی پاس بنا ہوا ہے اور اس کے اوور ہیڈ بھی ٹیکسلا سے آپ پنڈی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن آج میں پل کے نیچے سے آیا ہوں تو یہ ٹیکسلا کا چونک بنتا ہے جب آپ پشاور سیڈ سے آتے ہیں تو آپ چاہے تو بائی پاس گو تھرو انڈر یہ جو بائی پاس بنا ہوا ہے اس کے نیچے سے ہوتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھیں اگر آپ ٹیکسلا کی مارکیٹ میں بازار میں یا چونک میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اوور ہیڈ بریج کے اوپر اپنی ڈرائیو لیں اور اس طرح کر کے آپ ٹیکسلا کے بازار کو دیکھ سکتے ہیں یا وہاں سے کوئی چیز آپ نے خرید نہیں ہو تو خرید سکتے ہیں فرینڈز آج رینی ویدر ہے بارش کافی زیادہ ہوئی ہے جب میں پیچھے تھا تقریباً آٹھ دس کلومیٹر یہ جو آپ کا لارسپور ہے اور اس کے بعد پھر حسن ابدال آتا ہے وہاں تک بارش بہت زیادہ تھی لیکن جب میں یہاں پہنچا تو تقریباً شام بھی ہو چکی ہے اور بارش بھی کافی کم ہوگی ہے لیکن موسم بہت خوشگوار ہے اس موسم میں آج میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں کیونکہ جب میں صبح گھر سے نکلا بی سیمٹین کے چونک میں میں نے مزدوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں اپنا کیمرہ اس طرف نہیں لے کے گیا جو کسی کام کس حسلے میں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی آئے اور انہیں مزدوری کے اوپر لے کر جائے تو کافی زیادہ مزدور تھے ایک دو دفعہ پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی کچھ لوگ صبح آ کر بیٹھتے ہیں لیکن شام تک انہیں کام نہیں ملتا اور وہ اپنے گھروں کو بغیر کوئی کام کیے واپس چلے جاتے ہیں شکر الحمدللہ کہ بی سیمٹین میں ان مزدوروں کے لیے جو مخیر حضرات لوگ ہیں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ انہیں دوپیر کا کھانا مل جاتا ہے اور ایک جگہ انہوں نے اس کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ ڈا سکتا ہے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں کسٹکشن کا کام بلکل نہ ہونے کے برابر ہے ڈالر کی اونچی پرواز نے ملکی حالات کو اتنا ڈان کر دیا ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے وہ پسکر رہ گیا ہے اسی طرح جب میں حسن عبدال سے گزرا اور اس سے پہلے میں ٹیکسلا سے گزرا تو اس کے چونگ پر بھی میں نے کافی سارے مزدور بیٹھے ہوئے دیکھے اور اسی طرح ٹیکسلا میں تھا اور اسی طرح آگے جہاں جہاں بھی میں گیا میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن ابزرب کرتا رہا اور جب میں واپس آیا تو آپ یقین کریں کہ میرے اندازے کے مطابق جو یہ راستے تھے جیسے کامرہ ہے اس کے بعد پھر بڑا سٹاپ حسن عبدال آیا اس کے بعد پھر واہ کا ایری آیا بستی وغیرہ کا ایری آیا اور پھر ٹیکسلا کا ایری آیا ٹیکسلا آور ہیڈ بریج سے میں نہیں گزرا لیکن میں نے دیکھا کہ جتنے مزدور صبح بیٹھے ہوئے تھے اتنے ہی اس وقت جب شام کے چھے بج رہے ہیں تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساز عثمان کے ساتھ یہ جو مزدوری والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے وہ ہاتھوں میں تھی کسی کے ہاتھ میں برش پینٹ کرنے والا وہ ڈبا سا اور کسی کے ہاتھ میں وہ گینتی جو مستریوں وغیرہ کے ساتھ مزدوری کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا دل بہت پریشان ہوا اور جب میں نے ملک کے حالات دیکھے ان مزدوروں کے حالات دیکھے اور جب میں بیس سیونٹین کے اندر انٹر ہوتا ہوں جب وہاں لوگوں کے زندگیوں کو دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے کاروبار ہے جو لوگ ویل سیٹلڈ ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے مہنگائی پاکستان میں جتنی بھی ہو جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگیاں اسی طرح رما دما ہیں اور وہ اسی طرح اپنی موج مستیوں میں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ پاکستان کے اچھے نہیں ہیں بہت سارے لوگ اچھے ہیں اور جو گریبوں کی حلب کرتے ہیں مدد کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس سے معاشرے میں محول اچھا نہیں ہوتا خوشانی نہیں آتی جب تک حکومتیں وسیع پرمانے پر استحلاحات نہ کریں اور کچھ سوچ بچار نہ کریں اور اپنے ملک کے لیے فکر مندی کے ساتھ کوئی ایسا لاعمل اختیار نہ کریں کہ جس سے ہر انسان کی زندگی آسان ہو لوگوں کو روزگار ملے لوگ کام کریں انہیں کام ملے اور وہ وہاں سے جو انہیں ارنگ ملتی ہے اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے جو بھی ضروریات ہوتی ہیں انہیں پورا کریں تو تب جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے لیکن ان چند مہنوں میں با خدا جب میں نے اب ضرب کرنا شروع کیا تو مجھے ہر طرف جو متوسط طبقہ ہے مزدور لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے حالات بہت ہی بھرے نظر آئے لیکن میں پاکستانی قوم سے پاکستان کے رہنے والے لوگوں سے الحمدللہ لوگ کرتے بھی ہیں یہی بار بار ریکرسٹ کرتا ہوں کہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کا سہارا بنیں ان کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو ہیلپورٹ کریں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو با خدا یہ جو عیش و عشرت کی زندگی ہے یہ جو خوشحالی کی زندگی ہے جو ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے یہ بھی پور امن نہیں رہے گی جب غریب بھوکا مرے گا تو حالات ایسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ روٹی چھیننے کے لیے انسانوں کو مارنا شروع کر دیں تو اس سے ملک میں سٹیبلیٹی نہیں رہتی معاشرہ خراب ہوتا ہے محول خراب ہوتا ہے جب ایک مزدور کے بچے بھوکے ہوں اور دوسرے لوگ مزے میں ہوں تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں چل سکتا وہاں پہ افراد تفریح ہوتی ہے وہاں پہ امن نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا کوئی بھی وہاں پر محفوظ نہیں رہتا اگر آپ پسے ہوئے طبقے کا مزدور لوگوں کا غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو با خدا پھر آپ بھی سمجھیں کہ آپ کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے آپ بھی سکون میں نہیں رہ سکتے چاہے آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو تو پاکستانی سیاست کی حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ میں جب سفر کر رہا تھا تو ایک گاڑی میں کوئی گانا چل رہا تھا کہ رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ کبھی ڈگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ تو یہ گانا تو دنیاوی ہے لیکن میں اس کو اس اس میں لیتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ پاکستانی عوام اتنی مخلص ہے کہ وہ اپنے نمہندوں کو ووٹ دیتی ہے اور سلیکٹ کرتی ہے اسی امید پر کہ شاید یہ حکومت کچھ کرے لیکن ہمارے سیاستدان کچھ کرنے کی بجائے عوام کے لیے تو وہ پھر وہی اپنی موج مستیوں میں ہوتے ہیں اور عوام کا وہی حال رہتا ہے کبھی ان کی کشتی ڈگمگاتی ہے مہنگائی سے اور کبھی انہیں کنارہ نہیں ملتا منزل نہیں ملتی کوئی لاعمل حکومت نہیں دیتی کوئی پروگرام نہیں دیتی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس پاکستان کے اندر سروائی کرے تو پھر آگے یہ گاڑی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کوئی دل کے کھیل دیکھے کہ یہ محبتوں کی بازی وہ قدم قدم پہ جیتے میں قدم قدم پہ ہارا کہ جیتنے والے ہمیشہ اس ملک میں کامیاب رہے اور انہیں جتوانے والے یہ جو عوام ہے وہ قدم قدم پہ مایوسی کا شکار رہی کبھی بھی ان کے لیے کوئی جامع عمل نہیں پیش کیا گیا جس سے ان کی زندگیہ آسان ہو یہ ہماری بدنصیبی جو نہیں تو اور کیا ہے کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا تو ہماری پاکستانی عوام کا یہ حال ہے کہ ان پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جنہیں بار بار انہوں نے عظم آیا اور جو اور جو کبھی بھی ان کے اپنے نہیں ہوئے تو یہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسی سوچ کے ساتھ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو ملک کے لیے اور عوام کے لیے فیدہ مند ثابت ہوں جو اس ملک میں کچھ ڈلیور کر سکیں اس عوام کے لیے کچھ کر سکیں اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں تو آخری اس کا فکرہ جو گارہ لگا ہوا تھا پھر میری گاڑی اسے آگے چلے گی کہ پڑے جب غموں سے پالے رہے مٹ کے مٹنے والے جسے موت نے نہ پوچھا اسے زندگی نے مارا تو پھر یہی کہ پاکستانی عوام الحمدللہ محنت کش عوام ہے دن رات تگو دو کرتی ہے جب حکومت ہی کوئی ایسا نظام پیش نہیں کرے گی کہ جس میں لوگوں کو رزگار ملے جس میں لوگوں کے لیے کوئی ایسا طرقے کار وضع کیا جائے کہ ہر شخص جو کام کرنا چاہتا ہے اسے آسانی کے ساتھ کام مل سکے تو اب جگہ جگہ سے یہ خبریں آتی ہیں جو بہت ہی بھیانک ہے کہ کہیں پہ ڈکیٹی ہو جاتی ہے کہیں پہ چوری ہو جاتی ہے اور اتنا ظلم اس ملک کے اندر بڑھ چکا ہے کہ لوگ گھروں میں ساز و سمان لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کو قتل بھی کر رہے ہیں تو یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کی ساری آمدنی کو حضب کر جاتا ہے اپنے استعمال میں لے آتا ہے اور دولت کی ملصفانہ تقسیم نہیں ہوتی اور جو بینیفیٹس ہوتے ہیں جو حکومتوں کے پروگرام ہوتے ہیں وہ ایک عام انسان تک نہیں پہنچتے جس سے ایک طبقہ مایوسی کا شکار ہو کر یہ جرائم کرنا شروع کر دیتا ہے تو میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو اس کی عوام ہیں اس کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے ملک کا ہر شہری پشان ہو اسے روزگار ملے اور جو بھی وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہے ان کے اچھی ایجوکیشن کے لیے ان کی اچھی نشنمہ کے لیے اچھی خراہ کے لیے اللہ پاک انہیں اس مقصد میں کامیاب کرے take care be happy god bless you and your family amin shumar بیشنہ